ہمارے بزرگوں نے ہمیں روایات کے نام پر صرف اور صرف جہالتی ہی دی ہیں جیسے شادی کے عجیب و غریب نظام، بچے کی پیدائش پر فضول قسم کی روایات مرنے کے وقت بیٹی کے گھر والوں کی روٹی دینے کی عجیب منتق بچے کی ڈیلیوری کے وقت عورت کو ماں باپ کے گھر بھیج دینا جہیز جیسی منہوس لانت کو فرض کرنا اولاد کی خواہشات کو قربان کرنے کا رواج ہونا شادی کے لئے لڑکے کو دیکھنے کے بجے اس کے خاندان اور ماں باپ کا خاندانی ہونا تلاش کرنا لڑکی کو پسند کرنے کا ایک ہی دائرہ کار چاند جیسی وہو بیٹی کا اجادات میں حق مانگنے کو گناہ سمجھنا ذات پات کے فرق کو قائم رکھنا برادری سے باہر شادی نہ کرنا شادی کو چلانے کی ایک اہم وجہ یہ سمجھنا کہ ماں باپ کی عزت رکھنی ہے شوہر اور سسرال والوں کی جی حضوری کرنا وہ کتنا بھی ظلم کرے گھر میں صرف بڑوں کی حاکمیت ہونا چھوٹوں کی اہمیت کو نا تجربیکار سمجھ کر رد کر دینا سادہ سا نکاح کرنے کے بجائے گرینڈ لیوش شادی کرنا شادی کرنے کے لئے کرزہ لے کر واہ واہ کروانے کی رسم جوئنٹ فیملی کو چلانا چاہے کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارانا کرے بیٹے کو ہی خاندان کا وارث تمجھنا پہلی اولاد پر بیٹے کی خواہش کرنا یہ ہیں ہمارے بڑوں کا کردار اور ان کی فضول رسم و رواج ان ساری رسم و رواج کی اسلام نفی کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اسلام سے آج کی جنریشن بہت دور ہے بندہ پوچھے سارا کلچر ثقافت اسلام کے منافی بنا رکھا ہے تو دوری تو بنتی ہے